گنی صاحب بیسویں آئینی ترمیم منظور تو ہوگی لیکن کیسے منظور ہوئی ساٹھ کروڑ ایک سٹھ لاکھ روپے کے فنڈز اور ایسے موقع پر اتنے فنڈز کی منظوری کو وجہ نظر آرہی ہے دیکھیں شہزیہ بیسویں آئینی ترمیم منظور ہوگی اور گزشتہ روز ہنگامی طور پر چھتیس کروڑ روپے کے فنڈز جاری کی ہیں عرقین اسمبلی کا استحقاق ہوتا ہے ویسے تو میرا اعتراض ہے کہ سینیٹرز کا چونکہ برائے راست کوئی ہلکہ نہیں ہوتا سینیٹرز کا کوئی برائے راست ہلکہ نہیں ہوتا تو اس حوالے سے دو آرہ موجود ہیں لیکن گزشتہ روز ہنگامی طور پر اس فنڈز کا اجراء اس لیے کیا گیا کہ کچھ سینیٹرز ناراض تھے یہ ترمیم قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر پاس ہوئی لیکن وہاں پر جماعت اسلامی کے دو سینیٹرز نے اس سے اختلاف کیا اور انہوں نے ترکیاتی فنڈز نار لینے کا بھی اعلان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی انتشار کی قیفیت ہے مسائل کے امبار ہیں لوگ اپنی مشکلات اور مسائل کی آگ میں جلے ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں سینیٹرز نے یہ کھلی بلیک میلنگ تھی کھلی بلیک میلنگ تھی کہ یہ فنڈز ان کے رکے ہوئے تھے لہٰذا فوری طور پر یہ سارا کر کے انہوں نے بیسویہ انی ترمیم پوری کی چونکہ بیسویہ انی ترمیم میں تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات موجود ہیں اس لیے انہوں نے یہ ترمیم جو ہے یہ پاس کروا دی خبر یہ ہے دیکھئے صبح آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف دنیا نیوز پر